باقیہ سلطان صلاح الدین ایوبی قصد نمبر 115 اپنا اسلامک اسٹوڈیو ناظرین عثمان سارم اپنے گھر سے ابھی کچھ دور تھا کہ اسے رینی الیکزینڈر مل گئی وہ عثمان کی بہن النور کی گہری سہیلی بنی ہوئی تھی دونوں بہن بھائی چاہتے تھے کہ وہ ان کے گھر نہ آیا کرے لیکن عثمان سارم اسے اچانک گھر آنے سے رو کر کسی شک میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا رینی اس کے ساتھ بے تکلف ہونے کی کوشش کیا کرتی تھی جس سے عثمان کو یہ خیال بھی آتا تھا کہ وہ اس کا کردار خراب کر کے اس کا قومی جذبہ مارنا چاہتی ہے اس شام رینی راستے میں مل گئی اس نے مسکرا کر دیکھا اور رکنا نہ چاہا مگر رینی رک گئی اور اس کا راستہ روک لیا عثمان سارم کو ایسا کوئی ڈر نہیں تھا کہ وہ مسلمان ہے اور ایک عیسائی لڑکی کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کرتا پکڑا گیا تو سزا پائے گا وہ جانتا تھا کہ سلیبی اور یہودی انہیں دیکھ کر خوش ہوں گے کہ ان کی ایک لڑکی مشتبہ مسلمان نوجوان کو اپنا گرویدہ بنا رہی ہے وہ بھی رک گیا اور بولا میں ذرا جلدی میں ہوں رینی تمہیں کوئی جلدی نہیں عثمان رینی نے دوستانہ لیجے میں کہا کیا تم اتنی آسانی سے مجھ سے پیچھا چھڑا سکو گے میں تم سے پیچھا چھڑانے کی تو نہیں سوچ رہا جھوٹ نہ بولو عثمان رینی نے مسکرا کر کہا میں تمہارے گھر سے آ رہی ہوں تمہاری بہن نے مجھے صاف کہہ دیا ہے کہ یہاں اب کم آیا کرو عثمان نراز ہوتا ہے کیوں عثمان یہ بات تم نے خود کیوں نہ کہتی ناظرین عثمان سارم کی ذہنی حالت کچھ اور تھی وہ جلدی میں تھا اور اس کے جذبات بڑھ کے ہوئے تھے وہ ٹالنے کے لیے کوئی موضوع جواب نہ سوچ سکا اس کے موہ سے وہی بات نکل گئی جو اس کے دل میں تھی اس نے کہا رینی معلوم نہیں میں خود کیوں نہ تمہیں کہہ سکا کہ ہمارے گھر نہ آیا کرو اب سن لو ہماری آپس میں کتنی ہی محبت کیوں نہ ہو ہم قومی لحاظ سے ایک دوسرے کے دشمن ہیں تم ذاتی محبت کی بات کروگی مگر میں قومی محبت کا قائل ہوں جو سلیب اور قرآن مجید میں کبھی پیدا نہیں ہو سکتی یہ میرا وطن ہے تمہاری قوم یہاں کیا کر رہی ہے جب تک تمہاری قوم کے آخری آدمی کا بھی وجود یہاں رہے گا ہم ایک دوسرے کے دوست نہیں بن سکتے میرے دل میں جو کچھ تھا وہ تمہیں بتا دیا ہے اور میرے دل میں جو کچھ ہے وہ بھی سن لو رینی نے کہا میرے دل سے تمہاری محبت نہ سلیب نکال سکتی ہے نہ قرآن مجید میں جب تک تمہیں دیکھ نہ لو مجھے چین نہیں آتا تمہیں مسکراتا دیکھتی ہوں تو میری روح بھی مسکرا اٹھتی ہے سن لو عثمان اگر تم نے مجھے اپنے گھر آنے سے روکا تو ہم دونوں کے لیے اچھا نہیں ہوگا تم مجھے دھمکی دے سکتی ہو تم حکمران قوم کی لڑکی ہونا عثمان ساری نے تحمل سے کہا اگر میرے دماغ میں حکمرانی کا نشہ ہوتا تو تم یہاں نہ کھڑے ہوتے قید خانے میں گل سڑ رہے ہوتے رینی نے کہا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ مجھے تمہارے متعلق کچھ معلوم نہیں کہو تو تمہاری زمین دوست کاروائیوں کی تفصیل سنا دوں ہو تو تمہارے گھر سے وہ سارے خنجر تیر و کمان اور آتش گیر مادہ برامت کرا دوں جو تم نے اپنے گھر میں میری قوم اور میری حکومت کے خلاف استعمال کرنے کیلئے چھپا رکھا ہے اور جو تمہیں گھر میں رکھنے کی اجازت نہیں النور کو تم تیغ زنی سکا رہے ہو تمہارے ساتھ جو دوست ہمارے خلاف کام کر رہے ہیں ان میں سے کئی ایک کو جانتے ہوں لیکن اسمان تم نہیں جانتے کہ تمہارے اور قید خانے کے درمیان میرا وجود ہائل ہے تم جانتے ہو کہ میرا باپ کون ہے اور وہ کیا نہیں جانتا اور کیا نہیں کر سکتا وہ پانچ مرتبہ گھر میں بتا چکا ہے کہ اسمان کی گرفتاری ضروری ہو گئی ہے میں نے پانچوں مرتبہ باپ سے منت کر کے کہا ہے کہ اسمان کی بہن میری بڑی پیاری سہیلی ہے اور اس کا باپ ایک ٹانگ سے معذور ہے دو تین بار میرے باپ نے مجھے ڈانٹ کر کہا ہے کہ میں تم لوگوں کے ساتھ تعلق توڑ دوں مجھے یہ بھی کہا گیا ہے کہ مسلمان اس قابل نہیں کہ ان کے ساتھ اتنی زیادہ محبت اور مروت کی جائے لیکن میں ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہوں وہ مجھے ناراض نہیں کرنا چاہتے سورج غروب ہو گیا تھا شام تاریخ ہونے لگی تھی اسمان سارم خاموش رہا اس کا ذہن کسی اور طرف تھا وہ کچھ جواب دیئے بغیر چل پڑا ابھی دو ہی قدم اٹھائے تھے کہ رینی نے آگے ہو کر اسے اس طرح روک لیا کہ اس کا سینہ اسمان کے سینے سے لگ گیا رینی نے دونوں ہاتھ اس کے کولوں پر رکھ دیئے اس کے جسم سے اسمان کو ایسی اتر بیس بو آئی جو مسلمان گھرانوں میں نہیں ہوتی تھی لڑکی اس کے قریب ہو گئی اتنی قریب کہ ان کی سانسیں ٹکرانے لگی رینی کے ملائم ریشم جیسے بال جب اسمان سارم کے گالوں سے لگے تو وہ یوں تڑپ اٹھا جیسے پھندے سے آزاد ہونے کی کوشش کی ہو رینی نے اسے چھوڑ دیا مجھے آزاد کر دو رینی اسمان سارم نے اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا مجھے پتھر بن جانے دو میرا راستہ کوئی اور ہے ہم اکٹھے نہیں چل سکیں گے محبت قربانی مانگتی ہے رینی نے نشیلی آواز میں کہا کہو کیا قربانی مانگتے ہو میں وعدہ کرتی ہوں کہ تم جو جی میں آئے کرو میں تمہیں قید نہیں ہونے دوں گی اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں اسمان سارم نے تنزیہ کہا کہ میں تمہیں بتاؤں گا ہی نہیں کہ میرے جی میں کیا آئی ہے اور میں کیا کرنے والا ہوں میں تمہارے اس حسین جسم اور ریشمی بالوں کے جادو میں نہیں آؤں گا تو پھر مجھے ثابت کرنا پڑے گا کہ میں تمہارے لئے قربانی کر سکتی ہوں رینی نے کہا جاؤ اسمان تم جلدی میں ہو لیکن میں تمہارے گھر آنے سے باز نہیں آؤں گی ناظرین اسمان سارم دوڑ پڑا رینی اسے دیکھتی رہی اور آہ بھر کر چلی گئی اسمان سارم گھر میں داخل ہوا تو برجیس وہاں پہنچ چکا تھا اسمان اندر چلا گیا اور اپنے باپ ماں اور النور کو تفصیل سے بتایا کہ سلیبیوں نے مسلمانوں کا ایک قافلہ لوٹا ہے اور دو لڑکیوں کو بھی ساتھ لے آئے ہیں اس نے تمام تر واقعہ سنا کر کہا وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان لڑکیوں کو آزاد کرانے جا رہا ہے اور اس مہم میں النور کی بھی ضرورت ہے اسمان سارم کے باپ کی ٹانگ سلیبیوں کے خلاف لڑتے ہوئے جوانی میں کٹ گئی تھی اور وہ باقی عمر اس افسوس میں کٹ رہا تھا کہ وہ جہاد کے قابل نہیں رہا اس نے اسمان سے کہا بیٹا تم نے اگر اتنے خطرنا کام کا ارادہ کر لیا ہے تو مجھے یہ سننا نہ پڑے کہ تم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ غداری کی ہے اس کام میں پکڑے جانے کا امکان زیادہ ہے اگر تم پکڑے گئے اور تمہارے ساتھی نکل آئے تو جان دے دینا اپنے ساتھیوں کے نام پتے نہ بتانا میں تمہیں صلاح الدین ایوبی کی فوج کے لیے جوان کر رہا تھا لیکن تمہاری بہن کی شادی کر کے تمہیں رخصت کرنے کا سوچا تھا جاؤ اور میری روح کو مطمئن کر دو ایک بار پھر سن لو میں کسی سے یہ نہیں کہلوانا چاہتا کہ تمہاری رگوں میں سارم کا خون نہیں تھا باپ نے بیٹی کو بھی اجازت دے دی اسمان سارم نے اسے بتایا کہ برجیس ڈیوڑی میں بیٹھا ہے اور وہ اس مہم کی کمان اور رہنمائی کرے گا باپ ڈیوڑی میں برجیس کے پاس چلا گیا اسمان نے النور سے کہا کہ وہ فوراں اپنی ایک یا دو ایسی سہیلیوں کو بلا لائے جو اس کام میں شامل ہونے کی جررت رکھتی ہیں النور اسی وقت باہر نکل گئی اور ذرا سی دیر میں دو سہیلیوں کو بلا لائے ناظرین اتنے میں اسمان سارم کا ایک ساتھی اپنی بہن کے ساتھ آ گیا ایک ایک کر کے ساتھو جوان آ گئے دوستان